بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے میکینکس اس کا لیکچر سکس ہے ہمارے پاس پہلا ٹاپک ہے رینج آفا انکلائنڈ پلین یہ دیکھیں ہمارے پاس ایکس و آئی کو آرڈنٹ سسٹم ہے یہ پروجیکٹ آئیل پروجیکٹ کیا ہم نے پوائنٹ کیو پہ یہاں سے میں نے ایک پرپینڈگو لائنڈ راہ کی اور یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہورزنٹل کمپوننٹ ہے وہ ہے ایکس ایکل راہ کیو پروجیکٹ آئیل 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 پروج y is equal to r sin bita تو آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس horizontal component ہے اور یہ ہمارے پاس vertical component ہے تو point کو کیسے لکھتے ہیں پہلے x لکھا جاتا بعد میں y لکھا جاتا اب آپ دیکھیں x کا quadrant کیا ہے r cos bita اور y ہمارے پاس کیا ہے r sin bita تو ہمارے پاس point q آ گیا r cos bita اور r sin bita اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو point ہے کہاں لائی کرتا ہے ایکویشن اور trajectory پہ projectile پہ لائی کرتا ہے ہمارے پاس دیکھیں alpha کیا ہے angle of projection اور v0 ہمارے پاس velocity of projection ہمارے پاس equation of trajectory ہے جس کا ہمارے پہلے proof کر چکے ہیں y is equal to x tangent alpha minus gx square over 2 v0 square sec square alpha اب آپ کو پتہ ہے جو point q ہے یہ کہاں لائی کرتا ہے path اور projectile پہ اگر یہ projectile پہ لائی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے جو point q ہے یہ satisfied کرے گا equation of trajectory کو یہ point میں نے r cause beta r sine beta lies on the equation 1 اب آپ دیکھیں x کی value ہمارے پاس کیا ہے r cause beta اور y کی value ہمارے پاس کیا ہے r sine beta اس equation number 1 میں y کی جگہ پہ put کر دیا میں نے r sine beta اور x کی جگہ پہ replace کر دیا r cause beta اب آپ دیکھیں r square r r r سب میں سے cancel ہمارے پاس آگیا sine beta cause beta tangent alpha minus g over 2 v not scale 1 r cancel 1 r ہمارے پاس بچ گیا cause square beta secant square ریسی پروکل ہمارے پاس ہوتا ہے 1 over cause square alpha اب آپ دیکھیں میں نے کیونکہ incline range find کرنی ہے تو دیکھیں r اس میں given آئیے ادھر آنکر کیا ہو جائے گا positive اور یہ values آنکر کیا ہو جائے گی negative tangent کو میں نے لکھ دیا sine over cause alpha اب آپ دیکھیں ہمیں صرف r چاہیے r کے ساتھ جو multiply ہو رہا اس کو دوسرے پر لے جائیں دیکھیں یہ divide ہو جائے ادھر آنکر multiply ہو گیا اور یہ ادھر multiply ہو گیا دوسرے پر جا کر یہ divide ہو گیا اب اس کا LCM لیں LCM کیا گیا cause alpha یہ ہمارے پاس آگیا sine alpha cause beta minus cause alpha sine beta آپ نے پڑھا تھا کہ sine alpha minus beta برابر ہوتا ہے sine alpha cause beta minus cause alpha sine beta تو اس کو میں نے نیکس ٹائپ میں لکھ دیا sine alpha minus beta اور یہ a cause a cause سے cancel ہو جائے گا تو نیکس ہمارے پاس آگیا v not square g over cause square beta اور یہ cause کو میں نے sine alpha minus beta سے ملا دیا آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ alpha ہمارے پاس بڑا انگل ہے beta سے تو اگر آپ کے پاس two cause alpha sine beta ہو یعنی دونوں دو function کی multiple cause اور sine کی اگر cause کے ساتھ بڑا انگل ہو اور sine کے ساتھ چھوٹا انگل ہو تو دونوں sine آئیں گے درمیان میں نیکٹیو alpha plus beta minus sine alpha minus beta والا فارمولہ use کریں گے اگر آپ دیکھیں تو alpha ہمارے پاس یہاں alpha ہے alpha کا کام کر رہا ہے اور beta ہمارے پاس کیا ہے alpha minus beta کیا کریں اس فارمولے میں alpha کی جگہ پہ میں نے alpha put کر دیا beta کی جگہ پہ alpha minus beta اس طرح دمیان میں minus آ گیا alpha کی جگہ پہ alpha آ گیا اور beta کی جگہ پہ alpha minus beta sine change کر دیں minus alpha plus beta negative positive cancel یہ آ گیا sine alpha minus beta minus sine beta ہمارے پاس inclined plane کی range آگی r is equal to v not squared g over cos squared beta sine to alpha minus beta minus sine beta which is range of inclined plane آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کے پاس upper half angle بانتا ہے تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگا beta ہوگا اگر آپ کے پاس lower میں بانتا تو وہ کیا ہوگا minus beta سائن 2 alpha minus beta minus sine beta اگر آپ کے پاس inclined plane downwards position میں ہوگی تو آپ beta کے جگہ پہ کیا ریپلیس کریں گے minus beta آپ نے پڑھا ہوا ہے sin of minus beta equal minus sin beta cause of minus beta is equal to cause of beta کیونک cause connective positive ہو جاتا ہے اور sine connective باہر پہ میں minus cause کیا positive ہو گیا اور یہاں میں نے beta پہ minus beta پڑھ کیا تو positive ہو گیا اور یہاں میں نے sine کے جگہ پہ minus sine beta لکھا تو minus sine beta تو negative negative کیا ہو گیا positive اب آپ پتہ ہے کہ ہمارے پاس range ہے جو inclined plane plane کی range وہ کب maximum ہوگی کیونکہ آپ پتہ ہے جب یہ آگ کے پاس value maximum ہوگی تو آگ کے پاس answer maximum آئے گا اب آپ دیکھیں یہ value maximum کب ہوگی جب sine 2 alpha minus beta is equal to 1 یہ sine inverse value کی یہ minus beta کی پوز اور 2 پہ میں اس کو divide کر دی ہے اس کا alpha کی value آگی پائی بائی 4 پلاس بیٹا آور 2 اس کا مطلب ہے ہمارے پاس incline plane کی range اس وقت maximum ہوگی جب alpha کی value پائی آور 4 بیٹا بائی 2 ہوگا اب دیکھو میں اس کو کس کے برابر لیا تھا 1 کے اس کی جگہ پہ 1 ریپلیس کریں تو یہ لے گا 1 سائن چینج کر میں نے نیچوں پر ملٹی پلائی کر دیا یہ a minus b اور a plus b a square minus b square اور آپ کو پتا ہے کہ 1 minus sine square beta برابر ہوتا ہے cause square بیٹا کے تو میں اس کے پہلے پڑھ دیں cause square beta cancels ہمارے پاس range کے وی not square maximum range of inclined sine of minus beta is equal to minus sine beta اب ہم time of flight find inclined plane کا اب دیکھیں the time taken of a projectile during its motion from O to Q is called time of flight آپ کو پتا کہ جو آگے پاس رنگر کمپوننٹ تھا inclined plane کا r cause beta تھا جو vertical کمپوننٹ تھا r sine beta تھا آپ نے پہلے پڑا تھا ایک question of trajectory میں اس میں آپ کے پاس horizontal component was V not cause alpha t اب ہم نے time کو capital t سے node کیا ہے تو آپ دیکھیں میرے پاس inclined plane کا horizontal component کیا ہے x is equal r cos theta اور ہمارے پاس horizontal component کیا v not cause alpha into t دیکھیں x کی values ہیں دونوں اپس میں کیا ہوں گی برابر دونوں کو میں equate کر لیا یہاں سے t کی value find out کا لی اس کو کیا کر دیں گے اب آپ نے range of inclined plane r kis کے برابر تھا 2v not square sin alpha minus beta into cause of alpha over g cause square beta اس range کی میں نے یہ value replace دی یہاں پہ cause alpha سے cause alpha cancel cause beta سے cause beta cancel اور v not سے 1v not cancel تو 2v not sin alpha minus beta over g cause beta یہ ہمارے پاس time of flight ہے inclined plane کا next ہمارے پاس ہے ایک example discuss کریں گے ایک question ہمارے پاس ہے a particle is projected from a point on a plane inclined at angle beta to the horizontal and its initial angle of elevation is alpha from the horizontal show that particle strike the plane horizontal then if tangent alpha is equal to 2 tangent beta آپ نے پہلے پڑھا تھا اگر آگر آگر پاس horizontal tangent ہوگا horizontal tangent horizontal tangent تو dy dx must be equal to 0 پھر دوسرا tangent vertical tangent میں آگے پاس dy over dx is equal to infinity آپ اس کو لکھ سکتے ہیں dx over dy is equal to 0 کیونکہ ہمارے پاس horizontal ہے جو strike plane کو horizontal کرتی ہے اس کا مطلب ہے ہمارے پاس horizontal tangent dy over dx is equal to 0 ہم equation trajectory کا first derivative لیں اس کو کس کے برابر پوٹ کریں گے 0 کے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس inclined plane ہے اور یہ اس کی range r ہے inclined angle ہمارے پاس beta ہے اور angle of projection ہمارے پاس alpha ہے اور v not یہاں پہ ہمارے پاس velocity of projection ہے اب دیکھیں equation of trajectory میں لکھی y equal to x tangent alpha minus gx square over 2 v not square second square alpha differentiate with respect to x دیکھیں اس کا derivative کیا گیا dy beta dx x 1 tangent alpha x 2 x 2 سے 2 cancel gx square over v not square second square alpha the particle strike the plane horizontally the tangent to the path will be horizontal dy dx is equal to 0 اس کو put کریں 0 کے equal اب دیکھیں یہاں سے ہم اس کے horizontal and vertical component کا لیں گے آپ کے پاس horizontal component کیا تھا inclined plane x is equal to r cos beta اور جو اس کا vertical component تھا y is equal to r sin beta میں نے horizontal component کا استعمال کیا آپ کو پتہ ہے آپ نے ابھی پڑھا اس کا proof کیا ہے range of inclined plane وہ بیٹا cos beta سے cos beta cancel یہ ہمارے پاس x کی value آگی put in equation 2 یہاں ہم نے first value 0 کے berabber put کیا تھا equation number 2 میں یہاں پہ اٹھا کر x value put کر دیں گے تو v not scale g cancel and cos alpha can cancel ہمارے پاس tend کو لکھ دیا sin over cos alpha 2 sin alpha minus beta cos alpha cos beta اس formula کو میں expand کر دیا آپ نے پڑھا ہوا ہے sin alpha minus beta sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta expand کر cos alpha سے cos alpha cancel 2 کو میں اندرہ multiply کر دیا دیکھیں جو same factor ہے تو ایک factor بات جائے گا آپ دیکھیں alpha والے کو ویلیو سے ڈوائیڈ کر دیں اور بیٹا والی کو بیٹا والی ویلیو سے ڈوائیڈ کر دیں sin over cos tangent alpha sin over cos beta ہمارے پاس tangent beta یہ ہمارے پاس required result تھا